اسلام علیکم ویورز کیا لئے آپ سب کے ٹھیک ہیں آج میں آپ کو ایک چکی ٹھیک پتنگ بنا کے دکھاتا ہوں تیرہ دپانہ اور بڑا پرانہ اور جسے کہتے ہیں نا ایک صدب ہارڈ ڈیزائن جو جس بھی ٹائم میں بنا ہے پیارہ ہی لگا ہے یہ کچھ پیپر میرے پاس ایک میرے بھائی تھے لے کے آئے تھے ایک چلی یہ سیمپل کے لیے آئے تھے آپ ان کی شکلی دیکھ رہے ہوں کہ ان کی آٹھ اٹھ دس دستہیں لگی ہوئی ہیں اپنے کوڑ کی جیب میں تو پیپر اچھا ہے تو میں نے کہا چلیں اسکلور کمبینیشن کا ایک تیرہ بناتے ہیں چوگٹھا ہمارے پاکستان میں یہ سائز جوز ہوتا ہے چوگٹھا انڈیا میں یہ اکتس چھتیس کے نام سے پتنگ زیادہ مشہور ہے سیم سائز میں اس کے جوڑ لگا لیاں تیرے کے اب میری کوشش ہوتی کہ تیج چوری کر کے اس کی کٹنگ کروں تاکہ اوپر نیچے سے پیپر برابر ہے اور فریم سے صرف مارکنگ کر لوں یہ اس کے نشان ہے ڈھول کے نکے کے اور پینڈی کے چکے اس کا جو نکہ ہے وہ ساڑھے تین انچ جوڑا ہے اس کا ٹاکہ ہے اور جو پینڈی کے چک کا نشان ہے وہ چھ انچ یہ جو نشان ہے چھ انچ کا اس کی چھلائی بھی آپ دیکھیں اس کی جو ڈھول کی تیلی ہے وہ چھ انچ کی ہے میں جو اس کی چھاتی رکھوں گا اوپر سے جہاں سے چھلائی شروع کروں گا چار انچ رکھ کے شروع کروں گا یہ تھوڑی بڑی چھاتی والی پتانگ ہوگی ایسی پتانگ نارمل آپ دیکھیں کہ یہ تیز ہوا میں گھومتی نہیں ہے اور اس کی فلائر بھی بڑی اچھی ہوتی ہے ایک بیلنس قسم کی پتانگ ہوگی آپ اس سے جتنی مردی دور جا کے اس کا پیج کر لیں بریگ دور سے بڑھائیں چھلائی کرتے ہوئے خیال رکھیں کہ جب آپ اس کی چھلائی کرنے لگیں کوشش کریں تیلی کو آہستہ آہستہ گول کرتے ہیں جن چھلائی کرتے کرتے ہیں سائیڈیں بھی آہستہ آہستہ گول اور اوپر سے گجدہ بھی اسی طرح آرام سے اتاریں اور تیلی کو چھیلتے چھیلتے دونوں طرف سے ذرا باری باری چیک کرتے رہا کریں تاکہ اس کے بیلنس کا پتانگ لگے اور تیلی جب بھی آپ فائنل کرنے لگیں کوشش کریں کہ جو چاکو ہے اس کو کراس میں نہ استعمال کریں بلکل سیدھا کھڑا اس کا ولیڈ استعمال کریں تاکہ صرف رگڑائی کریں آپ کی چھلی وی تیلی کا بیڑا گرک نہ کر دیں اندر گھس کے یہ دوسری سائیڈ ہے اس کی یہ میں کوشش کرتا ہوں ذرا تھوڑا جو بڑا بڑا گدہ بانس کا اس کو پہلی اتار لوں یہ دیکھیں پالش والی طرف سے تھوڑی گول کریں جب آپ لپائی کرتے ہیں جب آپ لپائی کرتے ہیں پیپر کی تو وہ بڑے پیارے طریقے سے آپ کی انگلیوں کے ساتھ ساتھی پیپر گھومتا رہتا ہے چگٹھی اور سارڈ دو بڑے سٹینڈر سے سائز ہیں اور ایک عرصہ انہوں نے پتانگ بازی پر قبضہ کیا رکھا بھی بس درہ سائز بڑے ہو گئے ہیں مگر ان سائزز کی ڈیمانٹ ابھی بھی ختم نہیں ہوئی سپیشلی سارڈ کی جو پتانگا ہے ایک پرفیکٹ سائز جیسے آپ کہتے ہیں اور اس سائز کا کوئی جوڑ نہیں ہے اس کا جو گاز ہوگا وہ ساڑھے چھبیس انچ کا ہوگا اور اس کی پیندی میں لگاؤں گا تقریبا ساڑھے کتیس پتیس انچ کے قریب ساڑھے کتیس انچ کی اس کی پیندی ہوگی یہ دیکھیں اس کی جو ہے رچھاتی والی تیلی اس کی یہ گاز ہے اس کا گاز کی میری کوشش ہوتی میشہ جب گاز چھیلوں تو جو دونوں سیری ہیں نا ان سے میکسیمم جو بانس اس کو صاف کر لوں ایک تو آت میں پکڑ کے پتانگ بری ڈیلیکیٹ سی لگتی ہے اور دوسرا پتانگ کا ایکسرا ویٹ اتر جاتا ہے اور اگر آپ کے بانس کا گدہ تھوڑا زیادہ ہے تو آپ تھوڑا مطلب بانس کا چراپتلا بھی ڈال سکتے ہیں اس کو ذرا گول کریں جب وہ دھاگوں کے ساتھ باندھ کے لگ جاتا ہے اچھی طرح تو پھر وہ دائیں بائیں ہی جاتا چوگٹھی پتانگ کا اس کی چلائی بہت زیادہ تگڑی بھی پتانگ بہت زیادہ گھومتی رہتی ہے اس کی چلائی ایک بیالنس چلائی کریں اور کوشش کریں جتنا ڈھول کی تیلی کا وزن ہو گاز کا وزن اس سے تقریباً تین گناہ زیادہ ہو اور پیندی کا ویٹ سے مو جتنا ڈھول کی یہ دونوں تیلیوں کا یہ دیکھ رہے ہیں جتنا ان دونوں کا وزن ہے پیندی کی تیلی کا بھی اتنا ہی وزن ہو اس سے کیا ہوتا ہے پتانگ ایکسٹرا جسے کہتے ہیں ویٹ نہیں رکھتی اور اڑاتے ہوئے بہت زیادہ گھومتی نہیں ہے اس کی جو پیندی ہے میں اس کی بھی جو چھاتی ہے چار انچی رکھوں گا جتنی ڈھول کی رکھی تھی اور تھوڑے سے جو پلے ہیں پیندی کے سیدھی ہوں گے سرے گول نہیں ہوں گے میکنگ کی ویڈیو بناتے ہوئے میری میکسیمم کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی میکسیمم انفرمیشن ہے اس پروڈیکٹ اس چیز کے بارے میں میں شیئر کروں تو اکثر ہوتا ہے کہ ویڈیو کے بعد بھی کئی کمنٹ ایسے آتی ہیں کہ یہ بھائی یہ نہیں پتا چلا وہ نہیں پتا چلا تو کائنلی آپ ویڈیو کو دیکھنے کے ساتھ سنا بھی کریں بلکہ جہاں پہ کوئی بھی ایسی چیز آتی ہے میں مارکنگ کر دیتا ہوں اس کی پیمائش ساتھ میں مینشن کر دیتا ہوں تاکہ جو بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو بنانے میں کوئی پراؤلوم نہ ہو وہ یہ بالکل جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی قسم کی میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں اس میں بہیمانی نہیں کرتا جو بھی چیز مجھے پتا ہوتی ہے میں شیئر کرتا ہوں تاکہ جو سامنے والا وہ یہ فیل نہ کرے کہ یہ چیٹنگ ہو رہی ہے یہ بس ویڈیو بن رہی ہے چلائے اس کی ہوگی ہوئی ہے تقریباً سارے یہ جوڑا ہے اس کا دونوں تیلی ہیں تقریباً بیلنس ہیں گاز اس کا یہ گاز کا درہ نکا بنا لیں یہ اس کے کندوں کے اوپر جو ٹکن ہے وہ لگا رہا ہے اس کو میں ویسی فول کر دوں گا ایسے لگا کے سرے بھی تاکہ جب جوڑا ڈالنا ہو تو یہ ریڈی ٹو مطلب فکس ہو اس کی پہندی کے جوڑ نورمل یہ جو کلر ہے لائٹ پرپل یا گریپ کلر جسے کہتے ہیں مارکٹ میں اویلیبل نہیں ہے بڑا اچھا کلر ہے اس کا جوڑ لگ گئے اس کو میں فریم رکھ کے کٹوں گا خوشی کریں کینچی سے جب بھی کٹنگ کریں پروپر کریں سیرے اوپر نیچے نہ ہو اچھی کھینچی کا استعمال کریں یہ دیکھیں اس کے اندر رام سے آپ تیلی کو فنسا سکتے ہیں سپی لگ گئی ہے ڈھول کو اچھا جب بھی جوڑا ڈالیں کوشش کریں کہ تیلییں چھیل دے اقصر ہوتا ہے کوئی نرم کوئی ٹائٹ ہو جو چھوٹی پتہ میں کوشش کریں جو تیلی تھوڑی ہارڈ ہے وہ اوپر لگا لیں اور جو تھوڑی نرم ہے اس کو نیچے لگا لیں پتہ انگ زیادہ گھومتی ہے اس کے بڑے علاج ہیں پتہ انگ بہت زیادہ گھومتی ہے تو اس کے علاج تھوڑے کام ہے نکہ پہ پتھر باننا یہ کرنا وہ کرنا پتہ انگ کی لک خراب ہو جاتی ہے سات انچ کا نکہ ہے اس کا اسے میں وہ جو کپڑے سلائی کرنے والا دھا گیا اسے سے ہی باندھوں گا دھا گے پہ ہلکی سی لئی لگا لیں جب گاز باندھ رہے ہو اور جب اس کا گاز باندھ کے ٹائٹ کر دیں پھر بھی ہاتھوں سے انگلی سلکی سی لئی اوپر لگا دیں تو فریم کا جو شکنجہ ہوتا اس کو اچھی طرح پکڑ لیتا ہے گاز ہلتا نہیں ہے جتنا گاز ہلے گا پتہ انگلی اتنی ہی دو گھری ہوگی گاز باندھیں موسم کا صاحب دیکھ کے اگر گرمی ہے تو اس کو ٹھیک ذرا اچھا مطلب اسی سے رکھیں نمی ہے تو تھوڑا سا لوز رہنے دیں تاکہ جب گرم موسم ہو تو اس میں پتانگ اکڑ کے مطلب نہ کر دیں اس کے پلے جو ہیں وہ مڑنا جائیں اس طرح لپائی بھی جب کریں تھوڑے نرم ہاں سے رکھ کے کریں تاکہ پتانگ سیدھی ہی رہے کئی مطلب ہوتا ہے لپائی کرتے ہیں بہت زیادہ کسائی کر دیتے ہیں پتانگ مڑ جاتی ہے اس کو بنا کے پوری میں آپ کو اس کی فلائٹ بھی دکھاتا ہوں اکثر ہوتا ہے فریم آپ نے کٹا تیلی لگاتے کتھ انیس پیس اوپر نیچے ہو جاتی ہے تو جو ایکسٹرا پیپر کا بھی با کریں اس کو کٹنگ کر دیا کریں اور اتنا ہی پیپر رکھیں جتنی لپائی رام سے ہو جائے اس سے پتانگ کے لکھ ذرا اچھی آتی ہے اور پتانگ کا جھکا ہو ہر طرف سے ایک جیسا رہتا ہے اکثر ہوتا ہے کہ ایک طرف سے تیلی کرو چھوٹی ہوگی کچھ ہوگی جو بھی لپائی گی اکثر بند ہے اللہ پروائی کر کے ویسے اس کی لپائی کر دیتے ہیں وہ کیوں ہوتا ہے پتانگ کنی کھانا شروع کر دیتی ہے یا تنگ کرتی ہے کام نہیں کرتی کنی کھانا ویسے کوئی فالڈ نہیں ہے پتانگ کسی بھی طریقے سے کنی اڑاتے ہو کئی مردبہ نیچے گرگی کوئی سائیڈ پھارڈ کی ٹیپ لگی کنی کھا جاتی ہے مگر میکسیمم کوشی کریں کہ بیلنس چیز بنیں جو دیکھنے میں بیچھی لگے یہ دیکھیں لپائی میں بلکل آرام سے اس کی لپائی کر رہا ہوں بہت زیادہ کسائی نہیں ڈال رہا تاکہ یہ نہ ہو کہ پتانگ بہت زیادہ سخت ہو کہ اس کا ڈھول بلکل گھوم جائے اس کی تقریباً ساڑھے کتیس انچ کی پینڈی ہے اور اس کا جو پینڈی کا دھاگا ہے وہ ساڑھے سات انچ کی ہے یہ جو ہے نا دھاگا ساڑھے سات انچ کی ہے اور اس کا چک جو ہے وہ چھے انچ کی اوپر ہے یہ پونے سولہ انچ کا تقریباً اس کا جو سینٹر ہے پینڈی کا وہ ہے اور یہ تقریباً ساڑھے چھے انچ یہ جو گاز ہے جو پیندی کی ہائٹ ہے ساڑھے چھے انچ ہے یہ یہاں تک ہائٹ جو ہے ڈھول سے لے کے جہاں پہ دھاکہ باندھ رہونا ہے یہ باندھ کے اس کو پیندی لگاتا ہوں اس کو کالا نکا لگاؤں گا اوپر نیچے کالے پان لگاؤں گا ان کے اوپر کلین لگاؤں گا اور اس کی تھوڑی سی ڈیکوریشن کروں گا دم اس کی بلیک ہوگی بہت شاندار سائز جب بھی اڑا لیں صدا باری ہیں آج کال تو ہمارا بھی یہی حال ہے کہ پتنگیں بڑی اڑا اڑا کے رساکشی زدباز ہی ہمیں پتنگ پکڑی نہیں جاتی مگر اڑانی بڑی پتنگ ہے اور دو پیچوں میں ہاتھ فارغ ہو جانے ہیں اب آکے صاحب سے پتنگ گڑائیں اور پتنگ مزہ بھی دیتی ہے بندہ انجوائے بھی کرتے ہیں اور وہ آج چونکہ ٹھیک پتنگ گڑائیں سار پتنگ گڑائیں نہ ہاتھوں کو پڑتی نہ پوچھ آپ شوق بھی صبح سے لے کے شام تک رام سے شوق بھی کر سکتے ہیں ایک میں انشاءاللہ جلدی ویڈیو بناوں گا تین پیسہ پتانگ کی آپ کو سارے سائزز بتاؤں گا کوئی اچھا سا ڈیزائن کوئی پانہ شانہ بنا کے اور اس کی بھی فلائٹ آپ کو دکھاؤں گا بڑی اچھی سی سٹارٹک میں بھی کئی ویڈیو نے بڑے بھائیوں نے کہا یار آپ اس کی فلائٹ کی ویڈیویں دکھاتے کئی مرتبہ مطلب سپیشلی پیچھے تو کرونا کی وجہ سے باہر نکلنا بڑا مشکل تھا تو اس کے بعد تقریبا جتنی بھی میں نے بنائی ہے سب کی کوشش کی ہے کہ فلائٹ کی ویڈیو دکھاؤں اور آپ یوٹیوب میں جو پیچھے کافی میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ تقریبا ہر پتانگ کی ہی فلائٹ کی ویڈیو ہے اچھے اور صفائی سے لگے ویٹکے پتانگ کی شکل کو بہت اچھا کر دیتے ہیں اس کی لک پتانگ کی پرسنیلیٹی بلکل چینج ہو جاتی ہے وہی بانس لگا ہوتا ہے وہی کاغذ لگا ہوتا ہے وہی ٹائم لگا ہوتا ہے صرف تھوڑا جسے کہتے ہیں خلوص اور آپ کے نیر شامل ہونی چاہیے اور آپ کی پتانگ بہت اچھی بن جاتی ہے سپیشلی جب ایسی چیزیں ہوں تو آپ ان کو پریس کر کے چیترہ دبا کے چیک کر لیں اگر لئی یا گم ڈرائی بھی ہو جو اس کو دوبارہ لگا دیں میری کوشش ہوتی ہے جس پتانگ کو پانہ لگانا ہونا اس کے نکے کی لپائی پہ لینا کرو کئی میں میں نے کی ہوں گی مگر موصلی میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ پہلے پانے کا پیپر اوپر فولڈ کر کے اس کے بعد نکہ لگا ہوں بلکہ کئی مرتبہ میری کوشش نکہ نہ ہی لگا ہوں اگر پانے لگانے ہیں پہلے پان لگا کے اس کا کاغذ جیسے فولڈ ہونا پھر اس کے بعد میں نکے کا پیپر لگا ہوں ایک ٹائم ہوتا تھا لاہور میں انہی سائزوں کے اوپر میکر کیا کیا محنت کرتے تھے کس کی ذات کا ڈیزائن ہوتا تھا انبلیویبل ہمیشہ پتانگ کو جب بھی پانچان ٹکے لگائیں پیچھے سے اس کو الٹا کر کے پریس لازمی کریں اسے ہی ہوتا ہے کہ کہیں سے اگر آپ کا ہاتھ پریس بھی نہیں وہ اوپر سے تو پیچھے سے پوری پریس ہو جاتی ہے اور تھوڑے عرصے کے بعد وہ کھل نہیں جاتی اس کا بغیر ٹاک کے نکہ بغیر ٹاک کے نکے کو اتنی ہی گھام لگائیں جتنا کہ دھاگہ آپ نے دھاگے کو پر پیپر فولڈ کرنا نکے کا دھاگہ نہ بہت زیادہ ٹائٹ نہ بہت زیادہ لوز رکھیں تاکہ اگر وہ پھٹ بھی جائے تو آپ کی پتانگ دھو گری نہ ہو میکسیمم جو چیزیں میں ایکسپیرینس کرتا ہوں اپنی جسے کہتے ہیں کمر گزار دیا کائٹ فلائنگ میں بھی تو اس میں جو جو ایکسپیرینس ہوتے ہیں میری کوشش ہوتی کہ سب کے ساتھ شیئر کرو اور بڑے فیر طریقے سے اس کے میں پین دی کے چک کے اوپر بھی ایسی ہارٹ بناوں گا اسی سائز کے جس طرح یہ ڈبل ٹک کا اس کو سلور لگا رہا ہوں میں نے پہلے بتایا کہ اچھے ٹکے آپ کی پتانگ کی شکل کو بہت پیارا کر دیتے ہیں ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی پیچھے پرپل پتانگ کی جس میں وہاں سراہی تھی خالی تھی وہ ماشاءاللہ بڑے بھائیوں نے پتانگیں بنا بنا کے مجھے ان بوکس کی ہیں اور بہت پیاری پیاری بنائی ہیں اور دیکھ کے بڑا دل خوش ہوا یہ کچھ ٹکے ہیں جو سٹینڈڈ میں میشہ لگاتا ہوں اس کی میں دوم فکس کروں گا دوم کاٹ لیئی تھی میں نے پہلے پتانگ تیار ہے ساری آپ کو اس کی فلائٹ کی ویڈیو دکھاتا ہوں اور یہ ہوا بھی تقریباً 45-44 پلس ہوا ہے جس میں آئے اس کی فلائٹ میں کروں گا دیکھیں یہ پتانگ پوری تیار ہے ساری ڈیوے کے ساری یہ なی ہے ساری تیارا بہت پوری تیار ہے کسی پوریت اوڑی 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 روائے ہیں شکرہ اللہ ہمیں پرسٹیں پیکس پوری ساری اور çیٹھو ہیتنی بڑی اوڑی روائے ہیں اس نے ہوا نارمل ہوگی میں دوبارہ انشاءاللہ فلائٹ کی ویڈیو بنا کروں گا میں دوبارہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا اور یہ بہت اچھی پتانگ بڑی ہے اور جہاں جہاں اس کو گھمائیا ہے پتانگ وہیں وہیں پکے اوپر گھونکے اسی جگہ کے اوپر جدراب لے کے گئے ہیں امیدہ سب بھائیوں کو پسند آئی ہوگی اپنے کمنٹس پوسٹ کریں کسی قسم کا کوئی سوال ہے تو میں چھوٹک اپلائی کروں گا بہت بہت شکریہ اسلام لے